ان لوگوں کی کیفیت اب یہ سمجھ لیں جو دیوبندیوں کی اور ایلی حدیث کی کیفیت ہے پاکستان میں کہ پاکستان کو کہتے تو کافرستان تھے لیکن بلاخر اس میں داخل ہو گئے اب اس کا اس پہ پاور بھی جاتے ہیں قائد آزم کو ابھی بھی وہ رافضی اور کافر آزم ہی سمجھتے ہیں لیکن جیب میں مجبوری یہ نوٹ رکھنا پڑتا ہے جس میں تصویر قائد آزم کی ہے اور آفسوں میں قائد آزم کی تصویر ہوگی اور بانی پاکستان کا ذکر کیا جائے گا لیکن اندر سے ان کے دلوں میں بغض ہے لیکن پاکستان کا قانون ان کی نفاق کو اور ان کی منافقت کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتا تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد آزم کی تقاریر اور قائد آزم کے نظریات کو چھپایا جاتا ہے اور ان کے مقابلے میں لائی جاتا ہے درحقیقت اللامہ اقبال کو اللامہ اقبال کی تو ظاہر اس میں غلطی نہیں ہے 38 میں انتقال ہو گیا تھا تحرقیقت پاکستان میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان اس طرح سے نہیں چاہتے تھے کہ بلکل جھوٹ ہے کہ ایک الگ مملکت ہو جائے ان کا یہ تھا کہ انڈیا ہی میں دو حصے اس قسم کے ہو جائیں اور یہ ہم ضمناً بات کرتے چلیں کہ جتنا ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے بس وہ شاعر اچھے تھے عملی عدبار سے وہ مجاہد نہیں تھے اور اس کی ایک واضح دلیل کے طور پر بتائیں کہ انڈیا میں انگریزوں نے قتل عام کیا تھا عمرت سر میں اس کو کہا جاتا ہے جلیان والا باغ کا قتل عام کے جو 1919 میں ہوا تھا 1915 میں جناب رابندرناٹ ٹیگور کے جو ایک بنگالی شاعر تھے انہیں سر کا خطاب ملا تھا اور انگلینڈ سے وظیفہ ملتا تھا لیکن جلیان والا باغ کے قضیے کے بعد جناب رابندرناٹ ٹیگور نے وہ سر کا خطاب واپس کر دیا تھا یعنی وہ مجاہد تھے لیکن علامہ اقبال نے 1922 میں انگریزوں سے سر کا خطاب لیا میں وظیفے کے اب یہاں واضح کردار نظر آرہا ہے رابندرناٹ ٹیگور کا کہ انہوں نے سر کے خطاب کو ٹھکرایا اور وظیفہ ٹھکرایا علامہ اقبال شاعر اچھے تھے دیکھیں جب ہندو شاعر امام حسین کی بات کرتا ہے تو بچی بات کرتا ہے لیکن اگر وہ ہندو ہے تو امام حسین کو امام کہہ رہا ہے ممکن ہے کہ ان کو ایک حریت پسند مان کے وہ احترام کرتا ہو لیکن امام کہہ رہا ہے لیکن امام مان نہیں رہا کیونکہ امام وہ جب مانے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول مانے گا تو شاعروں کی شاعری کو اتنا سیریس مکہ لینا چاہیے ہاں استعمال ضرور کرنا چاہیے دوسری جانب بتائیں کہ علامہ اقبال نے ان نے سو بائیس میں یہ ٹائٹل لیا وظیفہ لیا کہ لاہور کی ساری کوٹھی بھی اسی وظیفے کی دین تھی تو شاعر اچھا ہونا بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کو ایک مجاہد بنا دینا اور قائد آزم کے مقابلے میں ایک بانی بنا دینا اور نظریہ پاکستان کا بانی بنا دینا اور یہ بتانا کہ پاکستان میں کیا ہوگا وہ ان کی شاعری سے لیا جائے یہ بالکل غلط ہے حتی ان کی ایک اوری نظم ہے ملکہ وکٹوریا کے انتخال پر وہ نظم الگ ہے تو بس شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر وہ الگ موضوع ہے شاعر تھے بابا وہ صرف ایک ان کو ایک ولی اللہ بنا دیا جائے اور ان کو ایک عارف بنا دیا جائے ان کو ایک مجاہد بنا دیا جائے ان کو مسلمانوں کا ایک رہبر بنا دیا جائے یہ نادانی تفاق سے ہمارے پاکستان میں دو رہی ہے ایران میں بھی ہو رہی ہے وہ بھی شائر اچھے تھے بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شائر اچھا ہونا الگ بات ہے املا ایک مجاہد ہونا املا ایک لیڈر ہونا یہ بلکل الگ موسم ہے یہ تو ایک ضمن بات تھی تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا فونس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو جو دیوبندیوں کی کیفیت پاکستان میں قائد آزم کے مقابلے میں کہ بول نہیں پاتے اینہ نے یہی کیفیت تھی منافقین کی عالم اسلام میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے بلکل ویسے ہی جیسے قائد آزم کے مقابلے میں علامہ اقبال کو ایتھارڈی بنا دیا گیا ہے اور بقول مولانا اختر اپاس صاحب کے جانب منتظر کے گزرگوں میں سے تھے کسی نے ہم سے نقل کیا وہ فرماتے تھے کہ یہ کیونکہ قائد آزم شیعہ تھے تو ان کے مقابلے میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے دو بانی ہیں ایک شیعہ ہیں ایک سننی ہیں اور ان کو زیادہ اہمیت دینی ہے یہی وجہ ہے کہ اقبالیات اور اقبال اکیڈمی اور ان کی کتابوں پر زیادہ کام ہوتا ہے بنسبت قائد آزم کے اور ان کے نظریات کے اور ان کی تقاریر کے اور ان کے جو کچھ فرامین تھے تو یہی سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک ہم نے مثال دی کہ کس طرح سے نفاغ کو سمجھا جا سکتا ہے آل اکیر اور بن امیہ ان دونوں کا پروپیکنڈا تھا اور آج تک ان کا چل رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبیداللہ ابن زیاد نے کتنا ظلم کیا آل رسول پر رسول کی بیٹیوں کو پازاروں درباروں میں پھر آیا عمر سعید کے جو یزید کی فوج کا کمانڈر ہے ان دو کو سنی دنیا میں اتنا برا نہیں کہا جاتا کہ جتنا جناب مختار کو کہا جاتا ہے وجہ کیا اس کی ان دو نے آل رسول آل رسول پر ظلم کیا تو وہ ان کے لیے ایکسپٹیبل ہے کیونکہ ان کے پہلے بڑے بھی یہی کام کر چکے تھے جنگ جمل سپین میں اور اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے لیکن جناب مختار نے ان کے بڑوں کو مارا تھا اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان تین خلفہ کا کوئی مخالف ہو وہ کافر ہے مولا امیر المومین کا مخالف ہو تو وہ رضی اللہ ہے حتی ابن تہمیہ نے یہاں تک کہا اور باس دیگر علماء اہل سنت نے جو ناصبی تھے یہاں تک کہا کہ ابن ملجم کو برا نہیں کہنا چاہیے اور کہا کہ اس کی نیت اچھی تھی اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے فرق نظر آ جاتا ہے کہ جو مولا امیر المومین کا دشمن ہے وہ رضی اللہ ہے اور جو ان تین کا دشمن ہے وہ کافر ہے ابو لولو ابو لولو جو ہے وہ مدینہ میں تھا مسلمان تھا مسجد میں آتا تھا نماز پڑھتا تھا بیٹی اس کی جو لولو سی وہ بھی قرآن پڑھتی تھی نماز پڑھتی تھی اس کو بنا دیا مجوسی لیکن ابن ملجم مرادی کو بنا دیا کہ وہ نیک آدمی تھا اس کی نیت اچھی تھی غلطی ہو گئی جناب اعیشہ نے قتل عام کا بازار گرم کر دیا چھ ازار تشتیس آزار لوگ مار دیا وہ اشتیاد تھا معاویہ نے قتل عام کا بازار گرم کر دیا ان دونوں نے اصحاب کو مارا جناب اعیشہ نے بھی اصحاب کو مارا مثلاً بسرے کے گورنر تھے جناب عثمان بن اونیف ان کی پٹائی لگوایا ئی ڈاڑی موچیں بھمیں حتی پلکیں اور سر کے بال اکھڑوا دیئے وہ بھی صحابی تھے لیکن کیا جی اشتیادی غلطی ہو گئی ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ مار دیئے معاویہ نے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تو وہ رضی اللہ ہو گئے بلکل ایسا ہی جو ہے عمر سعید کو نہیں کہا جاتا کچھ بلکہ اس کو تابعی کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ صاحبی کا بیٹا ہے لیکن مختار بھی تابعی ہیں صاحبی کے بیٹے ہیں ان کو کافر کہا جا رہا ہے یہ کریٹریہ فکس ہو گیا نا کریٹریہ فکس کیا ہے اب یہاں سمجھ لیں ہمارے ہاں بھی جس آدمی نے جناب مختار کی توہین کیے کہ خدا بن تبارک بطالہ اس پر لانت کرے وہ بھی اس پر دشمنوں کا ایجنٹ ہے اور اس نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے شیعوں کی غیرت کو اور میں تو واضح کہتا ہوں کہ وہ دشمنوں کا ایجنٹ جو شیعوں کے ایک کھیت میں اس جانور کو داخل کیا ہے اور اس کا اگر مقابلہ نہ کیا جاتا تو یہ بہت نقصان پہنچا اور اب آپ دیکھیں جو دوسرا اوز نے فطرہ کیا ہے جس سے پوری وہاویت کھل کے واضح آگئی ہے کہ جی مدرسے میں میرے دیوبندی پڑھا رہے ہیں بابا کیوں پڑھا رہے ہیں کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو دیوبندیوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے سدہ سے زیادہ عملہ کیوں دیوبندی ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے احمد جعبید اس کو بلایا ہے کہ جو سخت دشمن جناب مالک اشتر کا وہ عرفان پڑھائے گا اس کے لئے فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے مدرسے میں عرفان پڑھائیں کون عرفان پڑھائے گا جن کا خدا ٹانگ جہنم میں ڈالتا ہے وہ عرفان پڑھائیں گے اور اس وہاہبیت کا جلوہ نظر آتا ہے کہ ابھی کہا اسی دشمن مختار نے کہ اس آل سباب کچھ نہیں ہے یعنی یہ آدمی کیا آئنما کی ان روایات کو نہیں جانتا کہ جس میں نماز مغفرت والدین ہے کیا یہ آدمی نہیں جانتا کہ نماز حدیعہ میت ہے کیا یہ آدمی نہیں جانتا کہ نماز لحلت تو دفن ہے کیا یہ آدمی نہیں جانتا کہ آئمہ علیہ السلام کو بھی قرآن کا حدیعہ کرنے کی روایات موجود ہیں کیا یہ آدمی نہیں جانتا کہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں قضا نمازیں کیا یہ آدمی نہیں جانتا کہ اولاد کے لئے تاقید ہے کہ ماں باپ کی قضا نمازیں عدا کروں کیا یہ آدمی نہیں جانتا کہ اگر انسان زندہ ہو تو حج کر آیا جا سکتا ہے کیا یہ آدمی نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد حج کرانا ہے مردے کا اگر اس پر واجب ہو گیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی پنجاب کے ذاکر نے تو نہیں بیان کی یہ ساری چیزیں تو روایات میں ہیں اس کے بارے میں فقہ کے باب نہیں ہیں بلکہ روایات کے باب ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جب بولنے بیٹھتا ہے کہ جو شیعوں کے کھیت میں ایک جانور داخل کیا گیا ہے یہ اصلا اہل بیعت سے اور قرآن سے نظریات نہیں لے رہا یہ ہم نے زمین کیونکہ جناب مختار نے ظلم کیا ہے اور اپنے مدرسے میں بلا کر اس کو کافر کہلوایا ہے جناب مختار کو کافر کہلوایا ہے اب آپ تصبر کریں کیونکہ انہوں نے اہل بیعت کا دفاع کیا تو ان کو کافر بنا دیا